اوکی کینی زیرو رییکشن الڈی ہائیڈ کی ٹون میں ایک رییکشن ہے اس میں آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ دو الڈی ہائیڈ مولیکیولز اور وہ الڈی ہائیڈ جن میں کوئی الفا ہائیڈروجن نہ ہو اس سے پہلے الڈول کنڈنسیشن تھا تو اس میں الفا ہائیڈروجن نیسیسری تھا یہاں پہ اب الفا ہائیڈروجن نہیں ہونا چاہیے ان الڈی ہائیڈز میں تو وہ بیس 50% ایکوئیس سلوشن روم ٹیمپریشر اور پریشر پہ رییکٹ کر کے وہ الڈی ہائیڈز کنورٹ ہو جائیں گے انٹو الکوہل مولیکیول ان کاربوگزیلک ایسیڈ اور یہ کاربوگزیلک ایسیڈ ہمیں سوڈیم سالٹ آف کاربوگزیلیٹ کی شکل میں ملے گا آگے میکنیزم میں پڑھیں گے کہ وہ کیسے پھر سالٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے دوسری بات اس سے ریلیٹڈ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ یہ ایک ڈس پروپورشنیشن رییکشن ہے ڈس پروپورشنیشن رییکشن ایسا رییکشن جن میں خود ہی آکسیڈیشن ریڈکشن ہوتی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے ڈس پروپورشنیشن رییکشن یعنی اس میں ایک الڈی ہائیڈ جو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اگر ہم الڈی ہائیڈ کی آکسیڈیشن کریں تو وہ کاربوگزیلک ایسیڈ دیتا ہے اور اگر الڈی ہائیڈ کی ہم ریڈکشن کریں گے تو وہ الکوہل دیتا ہے تو اسی رییکشن میں آکسیڈیشن اور ریڈکشن دونوں ہو جاتی ہے اگر یہ دیکھیں تو یہ دو الڈی ہائیڈ ان سے بنا ایک الکوہل جو ریڈکشن ہو گئی ہے سو ایٹیز ریڈکشن اور وہیں الڈی ہائیڈ جو تھے انہوں نے ایک کاربوگزیلک ایسیڈ بھی بنایا سو ایٹیز آکسیڈیشن تو ایسے رییکشن کو کہا جاتا ہے ڈس پروپورشنیشن رییکشن یہ تو ہوا اس کا آئیڈیا کہ کینی زیرو رییکشن ہوتا کیا ہے اور اس میں کیا بنے گا اور اس کی کیا کیا کریکٹریسٹکس ہیں گوئنگ ٹوورڈز ان اگزیمپل تو اب ہم اگزیمپل کی طرف آتے ہیں اگزیمپل میں ہم نے فاملڈی ہائیڈ یا میتھینال کے دو مولیکل لیے ہیں ایٹیز میتھینال یہ میتھینال خود ہی ایک مولیکل ریڈیوس ہو کے میتھائیل الکوہل یعنی میتھینال بنا دے گا اور دوسرا جو ہے وہ میتھینویک ایسٹ لیکن سوڈیم میتھینو ایٹ جو سالٹ ہے وہ بن جائے گا that is سوڈیم میتھینو ایٹ یعنی وہ سوڈیم کاربوکزیلیٹ سالٹ بن جائے گا تو اس میں ڈس پروپوشنیشن میں یہ ہوا کہ فاملڈی ہائیڈ ریڈیوس ہو کے الکوہل میں کنورٹ ہوا اور دوسرا فاملڈی ہائیڈ آکسیڈائز ہو کے کاربوکزیلک ایسٹ میں کنورٹ ہوا اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو کاربن ہے اس کے ساتھ جو کاربن بانڈڈ ہوگا تو وہ الفا کاربن کہلائے گا جو فنکشنل گروپ کے ساتھ بانڈڈ ہوگا تو یہاں پہ کوئی الفا کاربن نہیں ہے تو الفا ہائیڈروجنز بھی نہیں ہے اس دوسرے ایگزیمپل میں آپ کو مزید کنسپٹ کلیر ہو جائے گا یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے بنزلڈی ہائیڈ کو استعمال کیا ہے this is بنزلڈی ہائیڈ اور بنزلڈی ہائیڈ میں یہ جو کاربن ہے this is known as alpha کاربن because it is bonded directly to the functional group اور اس alpha کاربن کے ساتھ کوئی الفا ہائیڈروجن موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ کینی زیرو رییکشن دے سکتا ہے تو دو مالیکیول of بنزلڈی ہائیڈ ان میں سے ایک جو ریڈیوز ہو جائے گا تو وہ ہمیں بنزائل الکوہل دے گا this is بنزائل الکوہل یہ بنا بنزائل الکوہل اس میں ہو گئی ہے ریڈکشن اور جو دوسرا مالیکیول ہے وہ کنورٹ ہو گیا ہے انٹو بنزویک ایسڈ جو سوڈیم بنزو ایٹ سال کی شکل میں ہمیں ملے گا so that is بنزویک ایسڈ تو یہ اس کا ایک دوسرا ایگزیمپل اب آتے ہیں ان کے میکنیزم کی طرف کہ اس میں پراپر میکنیزم کیا ہوگا کون کب کیسے کنورٹ ہوگا انٹو الکوہل انٹو بنزویک ایسڈ so توورڈز دی میکنیزم میکنیزم میں پہلے جو سٹیپ ہوگا that is اٹیک آف نکلیو فائل آن کاربونیل کاربن تو نکلیو فائل جو ہم بیس استعمال کر رہے ہیں سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ 50% ایکوئیس تو وہ پروڈیوز کر جاتا ہے سوڈیم آئین اور ساتھ میں ہائیڈروکسل آئین اب یہ ہائیڈروکسل آئین ایکٹس ایز ای نکلیو فائل تو چونکہ الڈی ہائیڈ کی ٹون نکلیو فیلک ایڈیشن ڈی ایکشن دیتے ہیں تو اس وجہ سے اب یہ نکلیو فائل جو او ایچ ہے یہ اٹیک کر جائے گا اپاون دی فامل ڈی ہائیڈ کا اگزیمپل لیتے ہیں تو ایک فامل ڈی ہائیڈ کا جو مالیکیول ہم نے استعمال کیا وہ دس ون یہاں پہ جب یہ اٹیک کرے گا تو ہمیں یہ ملے گا کہ دس اس اوور ہیر اور یہ جو ہے اس کاربونیل کاربن پہ اٹیک کر جائے گا اٹیک ہونے کے بعد ہمیں مل جائے گا کہ او ایچ is now bonded to the کاربونیل کاربن اور کاربونیل کاربن کے ساتھ پہلے سے دو ہائیڈروجن تھے اور ایک آکسیجن بنا with a negative charge تو یہ جو انٹرمیڈیٹ انائن بنا ہے it is انائن اب یہ انائن یہاں پہ ہائیڈرائیٹ شیفٹ ہوگا تو میں اس کو دوبارہ step 2 کے لئے بناتا ہوں اور اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ ہائیڈرائیٹ شیفٹ یہاں پہ کیسے ہوگا آچھا دوسرے step میں اب جو دوسرا فامرلی ہائٹ کا مولیکیول ہے وہ میں نے لکھا اور اب جو second step میں اوپر انائن تھا تو ان دونوں کے درمیان نیگیٹیو چارج تو وہ ہائیڈرائیٹ شیفٹ اب کچھ یوں ہوگا کہ ادھر جو انائن ہے اس میں یہ بانڈ ہائیڈروجن کی طرف ٹوٹ جائے گا تو ہائیڈروجن ہو جائے گا نیگیٹیو اور یہاں پہ یہ جو نیگیٹیو چارج ہے کاربین کی طرف شیفٹ ہو کے یہاں ڈبل بانڈ بنے گا آگے پرادک کو لکھتے ہیں اور یہ ہائیڈرائیٹ جو ہے یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا یعنی دس ہائیڈرائیٹ اب آکھے اس کاربن کے اوپر اٹھے کر جائے گا تو ہمیں جو پرادک مل جائے گا نیکسٹ تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ جی جو پہلا تھا یہ اب ہو گیا ہے سی ایچ تری اور اکسیجن ہائیونگ ای نیگیٹیو چارج تو یہ میت اوکسائیڈ آئین بنا دس ہیز میت اوکسائیڈ اور یہ جو ہے یہ اب چینج ہو گیا ہے انٹو فارمک ایسیڈ کیسے فارمک ایسیڈ میں یہ دیکھیں اوور ہیر ایچ او ہے کاربن ہے بانڈڈ ٹو سنگل بانڈ ہائیڈروجن اور یہاں پہ بن گیا ہے ڈبل بانڈ تو چونکہ آپ فیملیئر ہو اس کے کچھ یوں سے کہ ایچ سی ڈبل بانڈ او ایچ سیم چیزیں ہیں سو ایٹیز فارمک ایسیڈ تو ایک تو الڈیہائیڈ اکسیڈائز ہوکے فارمک ایسیڈ بنا چکا ہے اب جو یہ میت اوکسائیڈ اس کا اب ہوگا یہ پروٹان ٹرانسفر کرے گا فرام دی سراؤنڈنگ سسٹم نیکسٹ پروٹان ٹرانسفر کے لیے میں نے سٹیپ جو ٹو تھا اس میں میتوکسائیڈ آئین بنایا اور اس کے سامنے فارمک ایسیڈ بنایا اس کے لیے میتوکسائیڈ اور یہ ہوا فارمک ایسیڈ اب میتوکسائیڈ ایک سٹرانگ کانجوگیٹ بیس ہے اور جو فارمک ایسیڈ ہے یہ ایک سٹرانگ کربوگزلک ایسیڈ ہے تو اس وجہ سے ایسیڈ بیس رییکشن ہوکے پروٹان ٹرانسفر ہو جائے گا تو یہاں کا جو پروٹان ہے it will be ٹرانسفر towards this میں اس کے اوپر لگ دیتا ہوں ہائیڈروجن آئین یعنی پروٹان ٹرانسفر تو یہ پروٹان ٹرانسفر جب ہو جائے گا سو we will get over here میتھائیل الکوہل CH3 OH so that is میتھانول is the product اور next جو ہے وہ ہمارے پاس فارمیت آئین بن جائے گا that is ڈبل بانڈ O with a اکسیجن having a نیگیتیو چارج جو فور سٹیپ ہے تو اس میں فارمیشن آف دی کربوگزلک ایسٹ سالٹ تو اس کے لیے جو فارمیت آئین ہے تو فارمیت آئین اور سلوشن میں سوڈیم آئین پہلے سے موجود ہے تو اس طرح سے we will get سوڈیم سالٹ آف کربوگزلک ایسٹ that is سوڈیم فارمیت یہاں پہ پوزیٹیو نیگیتیو شو کیا جاتا ہے so it is سوڈیم فارمیت تو یہ تھا کہ نیز زیرو رییکشن جس میں امپورٹن پوائنٹ کہ وہ الڈی ہائیڈ یہ رییکشن کر پائیں ہوں الڈول کنڈنسیشن میں اگر الفا ہائیڈروجن نہیں ہے تو پھر وہ الڈول کنڈنسیشن نہیں کر سکتے ادھر الڈول کنڈنسیشن میں الفا ہائیڈروجن نیسیسری ہے اور یہاں پہ الفا ہائیڈروجن نیسیسری نہیں ہے بلکہ نہیں ہونا چاہیے تب جا کے یہ رییکشن ہوگا ایک تو یہ پوائنٹ اور دوسرا کہ یہ دو جو الڈی ہائیڈ ہے وہ ایک دوسرے کو اکسی ڈائز اور ریڈیوز کر جاتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ وہیں فارمال ڈی ہائیڈ جو ہے وہ ایک کاربن کا الکوہل بنا چکا ہے اور ایک کاربن کا کاربوگزل کیسڈ بھی بنا چکا ہے یعنی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ الکوہل جو دو کاربن کا بنے اور کاربوگزل کیسڈ ایک کاربن کا بنے نہیں وہ ہی مالیکیول ہیں تو ایک کاربن کا فار ایگزامبل ادھر ہم کوئی ایسا الڈی ہائیڈ لیتے ہیں تو بنزل ڈی ہائیڈ میں اب ہم نے جو لیے ہیں جتنے کاربن اس بنزل ڈی ہائیڈ میں ہیں اتنے ہی کاربن کا الکوہل بنے گا اس میں کاربن انکریز ڈی نہیں آئے گا اور جتنے کاربن اسی بنزل ڈی ہائیڈ میں تھے اتنے ہی کاربن کا بنزوئی کی ایسڈ بنے گا اس میں کوئی دیگری نہیں آئے گا کاربن جتنے کوئی کی کی کری